بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اسوچ کی پانچ تاریخ سال دوہزار چھیتر بھی کرمی اور آج جمعیرات کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں درود و سلام دادا بہت شکا باقائدہ آغاز ہو چکا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو دادا جی سے خبریں سنیں گے یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سیفر آٹھ سیفر 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 ایک گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سیٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321 1116000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل مین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل مینٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل مل پنجاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سون فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیو تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب کون جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں بریک کے بعد دادا پتو شو میں خوش آمدید خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے دادا جی السلام علیکم علیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی انعایت ہیں انواشی ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں بے شک بے شک خبروں کا آغاز کریں اور اچھی خبر سے نہ آغاز کر لیں ہاں جی اچھی خبر سے ہی آغاز ہونا ہے اکوام متحدہ نے اسلام آباد کو اپنا فیملی سٹیشن قرار دے دیا ہاں جی یعنی کہ آپ فیملی سمیت وہاں پہ آ سکتے ہیں فیملی سٹیشن کا درجہ دو ہزار آٹھ میں میریٹ پر حملے کے نتیجے میں واپس لیا گیا تھا جو اب بہال ہو گیا چھالو اکوام متحدہ کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی یاشیاں ختام اب اہم بات یہ ہے کہ دو ہزار آٹھ میں میریٹ پر ہونے والا حملہ سامین اکرام آپ دیکھیں ایک واقعہ ملک کو دس سال پیچھے لے جاتا ہے ہاں جی یہاں تو بہت سارے واقعات نہیں ہو گئے چھتر سو عرب سے لے کے ہاں تو ہم جو ہیں وہ آپ کا کیا خیال ہے ہم آگے جا رہے ہیں یہ جو کچھ گاندی یہ ڈال رہے ہیں اس گاند سے آپ کو نکلتے ہوئے لگیں گے اب ایک آدھ دہائی تو کہیں نہیں گئی ٹھیک ہے اس وقت اس خطے میں یار لمحہ موجود میں اس خطے میں اس وقت آپ کے اقتصادی اشاری یہ صرف برما سے اوپر ہیں برما کوئی ملک ہے جس سے ہمیں کمپیریزن کر رہے ہیں اور برما کے برما سے اوپر بلا کیوں ہیں کیوں ہیں وہاں پہ مارشاللہ کبھی اٹھائی نہیں ہے اچھا واہ 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 بہت اللہ باقی سارے آگے نکل گئے جب سے جب سے ازاد ہوا ہے وہاں پہ فوجی جنتہ حکمران چلی آ رہی وہ ایک خاتون تھی لیک ہوئی کیا نام تھا اس کا اس کو جرنیلوں نے شریک اقتدار کر لیا جو مسلمانوں کے قتل عام کے سوال کے اوپر جس نے بی بی سی اقوالوں کو اپنے کمرے میں سے نکال دیا تھا وہی خاتون جو ہے نا اس کی رہائے کی کمپین ہمارے عزر منیر پائین جو ہیں وہ چلاتے رہے ساری عمر ٹھیک ہے اور جناب انہوں نے فاؤنڈیشن بھی یہاں پہ قائم کی اس کے نام سے اور اس کے بعد عزر منیر صاحب میرا خیال ہے جنگل نمو کارگن کری نظر نہیں آئے خیال میں خود کسی کو نظر نہیں آتا تو مجھے عزر منیر صاحب کہاں نظر آئے تو صرف اس کے اشاری ہم سے نیچے رہ گیا افغانستان کا گروت ریٹ ہم سے زیادہ ہے سارے آگے نکل گئے سارے آگے نکل گئے سیف کنٹریز کے اندر صرف وہ ہمارے پیچھے رہ گیا ہے اس لیے ذرا دھیان سے ہمارے اقتصادی اشاریے جو ہیں افریقہ کے جو کانگو ٹائپ کا ملک ہے اس سے بھی نیچے آگئے ہیں وہاں پہ بھی ڈیویلپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہے یار میں تمہیں اس سے زیادہ ایک دکھ والی خبر نہ بتاؤں بتا دیجئے نئے بلینئر کی ایک پوری نسل وجود میں آ جانے کے نتیجے میں بنگلہ دیش کے اندر لکشری گاڑیوں کی ڈیمانڈ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ بی ایم ڈیولیو اور مرسیڈیز نے اپنے اسیملنگ پلانٹ بنگلہ دیش میں لگانے کا اعلان کر دیا ہے ہوئی 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 ہم میں یہ کہوں کہ وہ اکل مند ہے جان چھوڑا کے واقعے تو آپ میرے پر غصہ کریں گے نہیں یار یہ یہ بات ایسی نہ کیا یار اکثریت دوڑی تھی نہیں مطلب کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ اکثریت نے ازادی کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیشہ اکثریت ہی اقلیت سے ازادی حاصل کرتی ہے یہ دنیا میں قابو ہے ہمارے علاوہ دنیا میں ہر جگہ پہ اکثریت نے اقلیت سے ازادی حاصل کیا کبھی اقلیت نے اکثریت سے ازادی حاصل نہیں اقلیت اتنا ناک میں دم کرتی ہے کہ اکثریت دوڑ جائے یہ تو ایسا یہ ہے کہ سندھ کے ہندو اتنا ناک میں دم کریں کہ ہم دوڑ جائیں یہ ایسا ہو سکتا ہے یار ایسا نہیں ہو سکتا یہ واحد واقعہ تھا سندھ کے ہندو جو ہیں جتنے اس وقت وہاں پہ کاروبار پہ تعلیم پہ قابض ہیں وہ دن آ سکتا ہے ویسے یار وہ گھوٹکی میں جو واقعہ ہوا ہے بڑا ٹھیک ہے وہ بڑا کنڈیمبل واقعہ ہے جو وہاں پہ ہندووں کے اوپر حملہ ہوا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں پہلی میری بات اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک نام میں ایک انٹریسٹ نکل نکلنا ہے بلکل نکلنا ہے پہلا کی ہونا ہے کہ کسے مسلمان دا سکول چالدہ نہیں سی ہندو دا چالدہ سی انہیں کہا ایدہ تب بند کرائیے نا انہیں مولوی صاحب ہائر کیتے ہیں ایک صحافی نے ایک مولوی صاحب نے اے نا دونہ نارے جنہوں نے یہ فساد ڈالا نمبر ون نمبر دور جو وہاں کے لوگوں نے کام کیا نا وہ بڑا کمال کا کام کیا سینکڑوں لوگ جو تھے انہوں نے جا کے مندر کے ارد گرد انسانی دوار کھڑی کر دی ٹھیک ہے کہ اس پہ آنچریاں نہ دیں گے ٹھیک ہے اور پھر وہ رات کو جاگتے رہے ٹھیک مندر کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے پیرا دیا ہے کہ دوبارہ کوئی ایسا ایک دفعہ تو ظاہر ہے کہ پہلا ہفتھا پڑ جو ہوتا ہے وہ تو آپ کو آن ایکسپیکٹلی پڑ جاتا ہے نا ٹھیک ہے دوسرا نہیں پڑنا چاہیے تو انہوں نے کہا پہلا حملہ تو ہو گیا نا دوسرا میں پولس نہیں آئی لوگوں نے وہاں پہ پیرا دے کے تو ان لوگوں کو تسلیق آزار کیا ہے سندھ گورنمنٹ کے منسٹر تیسرے اگلے دن پہنچے ہیں رات وہاں کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کیا ہے میرا خیال ہے کہ اس کو جی ان کا فرض کفایہ سمجھا جائے پوری قوم کی طرف سے یہ جس بات ہے ہمارے یہ وہ پوزٹیف چیزیں ہیں پاکستان کی سوسائٹی کی جو ظاہر ہے کہ آپ کو نہیں دکھائی جائیں گی کیوں بھلا یہ بکتا نہیں ہے نا بھئی باہر یہ خبر بکے گی نہیں نا اسار اور اخوت نہیں بکتا وہاں پہ یہ خبر بکے گی کہ پاکستان کے مسلم اکثریت نے وہاں پہ یہ کر دیا اور میہاں مٹھو جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ رہا ہے وہاں پہ جس کو ٹکٹ نہیں دی عمران خانے الیکشن لڑنے کے لیے وہ اس سارے معاملے کے پیچھے ہیں اور پھر ہمیں اس کو ایک سیاسی رنگ دے اور حکومت کی اور حکومت کی تو کیا پاکستان کی اور پاکستان کے ادارہ جات کی چھترال فرمائیں میرا خیال ہے کہ یہ جو ایشو ہے اس کو یہ جو لوگوں کا وہاں پہ عصار کا جذبہ ہے اور خاص طور پہ مسلمانوں کا ہندیوں کی ہندووں کی افاظت کے لیے آگے آکے انسانی دیوار بنا لینا یہ بڑا کمال کا بڑی بات ہے اس کو جی آپ بھی اپنے طور پہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم اتنے بڑے نہیں ہیں ہم اپنا تاثر خود غراب کرتے ہیں جب ہم اس طرح کی جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا یا گالی ملتی ہے تو ہم کانسر لپیٹ کے اندر سو جاتے ہیں یہ میڈیا پہ آپ کو خبر نظر نہیں آئے گی نہ آنے دی جائے گی اس خبر کو آپ نے اپنے طور پہ پھلانا ہے خیر آگے چلنج جی ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا جو عمل ہے اسے مسترد کر دیا ہاں انہوں نے کہا جی سائیڈ لائن پہ ہماری کوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات نہیں ہونے جا رہی یہ امریکی میڈیا غلط خب نے پھیلا رہا ہے ٹھیک ہے پاکستان میں فائیو جی آتے آتے پانچ سال لاکھ جائیں گے اتنی دیہ میں کوئی سکس جی اور سیونٹی آ جائے گا یہ بھلا کس نے بات کہی ہے پی ٹی ایڈ لیکن دادر یہ ڈار تو فائیو جی کے لائسنس پلان نہیں کر رہا تھا وہ اسے تو اگر اسے رہنے دیا جاتا تو اس نے فائیو جی الیکشن سے پہلے آکشن کار دینے تھے تو پانچ سال پہ ایسے ہی تو نہیں ہے آپ برما سے یہ آگے رہے ہیں آپ نپال سے بھی پیچھے چلے گے ایسے ہی آپ افغانستان سے پیچھے تو نہیں نہ چلے گے یہ تو ایسا افغانستان کی کرنسی آپ سے سٹرونگ ہے ہے بالکل ہے اسے دگنی قدر میں مل رہا ہے ہم کیا کرے جی ہم بے بسی سے صرف خبر پہنچا سکتے آپ تک اور کڑ سکتے یہ جو ہمیں ہمارے پیٹ کے اندر مرود اٹھتا ہے نا ہر دس سال کے بعد ایک نیا تجربہ کرنے کا اور پھر وہ درجہ تجربہ ناکام ہوتا ہے لیکن ہمیں شرم نہیں آتی بالکل ہم اگلے دس سال کے بعد پھر ایک نیا تجربہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور اس میں ہم سے مراد میں اور آپ نہیں ہیں ہم ہم ہی ہم ہیں ہم اٹھتر بے کا ایک ڈالر ہے افغانستان میں اندازہ کریں افغانی کہتے ہیں اس کو جی جی افغانی کرنسی میں ٹھیک ہے میں اسی تھا میرے ذہن میں جی جی آپ ٹھیک ہے قریب ہی ہے تقریباً اتنی انٹرہ ڈے زائرہ فلکچوشن اور ہمارا کتنے کا ہے ایک سو پرچ پن کا جی ایک سو چھو پن کا جی ٹھیک ایک سو پرچ پن کا تقریباً ادو آدی ہو گیا نا آد دو آد ہو گیا ایک سو چھو پن آدھی رہ گئی افغانستان کی افغانستان سے ہماری کرنسی اور ابھی ہم نے جو پشلی دفعہ اب ٹریڈ جو باند کی تھی نا اس کے نتیجے کے اندر جو انہوں نے کاؤنٹر پلان دیا نا اب آپ کر لیں اب آپ مستقل بھلے ٹریڈ باند کر دیں افغانستان کو تھنڈ ہے افغانستان کو فرق ہی نہیں پڑتا آپ کے بادر بند بادر کھلا کرنے سے کار لو باند جی ٹھیک ہے اب انہوں نے کہہ دیا اب آپ کہہ رہے ہیں چوبیس گھنٹ اکھوڑا رہے گا انہوں نے جو پاند کر دیا تو اسے انہوں کو فرق ہی نہیں پہند انہوں نے آلٹرنیٹ جو ڈھونڈ لیا انہوں نے آلٹرنیٹیو ڈھونڈ لیا حکومت نے سٹیٹ لائف انشورنس کار پروشن کے بیس فیصد حصص بیچ دینے کا فیصلہ کیا ہے وہ جو نیچکاری کی بات کی تھی نا یہ اس کی بات آ گئی اب پتہ چلنا ہے کہ اس کے ساتھ نہیں مینجمنٹ کنٹرول نہیں دیا جائے گا میرا خیال ہے پھر بیس پرسنٹ زیادہ ہوں گے جتنا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایسٹس ہیں نا پاکستان کی مارکیٹ کے اندر سرکار نے کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے باروینگ کرنے کے بعد کرزے لے گئی یہ سرکار سارے سرمایہ کوئی نہیں مارکیٹ میں موہ پہ پڑے گی پرائیوٹائزیشن پانچ سات پرسنٹ کر لیں اس کے بعد جیسے ہی ہلات دیکھیں پانچ پرسنٹ اور ڈال دیئے جیسے ہلات دیتے پانچ پرسنٹ اور سیل کر دیئے بیس پرسنٹ جو ہے نا پائی جان یہ کم از کم بھی دھائی تین سو ارب روپے کا آئی پیو بنے گا پاکستان کی مارکیٹ کے اندر کبھی دھائی تین سو ارب روپے کا کوئی آئی پیو ہوا ان کا دماغ خراب ہے نہیں آئے گا بائر نہیں آئے گا پیسہ ہے کس کے پاس اور پیسہ نکالے کوئی کیوں 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 اتنی سوالوں کے جواب دینے کے لیے کوئی پیسہ کیوں نکالے لہٰذا بہتر ہے کہ پانچ سات پرسنٹ پانچ ایک پرسنٹ کر لیں بیس پرسنٹ سے جو موک پر لیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی حکومتی کسی بھی رزاک دعوت یا ترین شرین نے یہ شیرز اٹھانے ہو لوگ جب نہ کریں گے تو وہ زیادہ شیرز اٹھا جائیں یہ ہو سکتا ہے نا ہو سکتا ہے دادہ جی ٹھیک ہے پاکستان نے مزید دو بھارتی جاسوسوں کا سراغ لگا لیا یہ خبر سوشل میڈیا کے اوپر حقیقت ٹی وی نے چلا ہی ہے دادہ جی اخبار میں بھی شپیہ ہے تو اخبار آپ کے کیا خیال ہے کہ حقیقت ٹی وی کو کوئی اور بتاتا ہے تو اخبار کو کوئی اور بتاتا ہے وہ ہی اس کو بھی بتاتے ٹھیک ہو گیا بتانے والی پارٹیاں ایک ہی ہیں پیچھے سے سورہ سے ایک ہی ہے نا ٹھیک ہے جی صحیح ہو گیا امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جو دو تالبان گورنر ہیں بمباری کر کے ان کو مار دیا تالبان نے اپنے ہر علاقے کے اندر ایک شیڈو رکھا ہوا ہے نا اگر سرکار کا گورنر ہے تو ان کا گورنر بھی وہاں پہ بیٹھتا ہے ٹھیک ہے یہ خبر دی ہے رائٹرز نے رائٹر جب پولٹکس میں آتا ہے تو انٹ شنٹ مار دیتا ہے ٹھیک ہے اب ظاہر ہے دوسری طرف سے تو ہمیں نکتہ نظر نہیں ملا لیکن اس نے زبیع اللہ مجاہد کا نکتہ نظر لگا دیا اس نے زبیع اللہ مجاہد نے کہا یہ اس طرح کا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی دعویٰ جو ہے بے بنیاد ہے ابھی پچھلے جنہوں انہوں نے کہا نا کہ ہم نے دو ہزار تالبان داس ہزار تالبان مار ہیں وہ جو پاوپیوں نے کہا تھا میں نے ایک ہفتے میں ہزار تالبان کے داس ہزار تالبان مار ہیں مارا تو کوئی بندہ نہیں مارا یہ پتہ نہیں جوٹ بولتے ہیں امریکہ اس وقت بیڈلی جس طرح حکومت کو ایک سال میں ایکانومی کے فرنٹ سے کوئی اچھی خبر نہیں ملی جس کو وہ اپنی اچیومنٹ کے طور پر دکھا سکے اس طرح امریکہ کو بھی اور حکومت کو بقاعدہ ضرور ہماری حکومت کو اس امر کی ضرورت ہے کہ اسے کوئی مصبت خبر ملے اور وہ اس کو بتا کے لوگوں کو سیلیبریٹ کر سکے میرا مطلب ہے ہن سکے تک کنگ ناچ لے گا کوئی اب ناچنے کے لیے بھی تو کوئی بہان آ چاہیے نا لیکن حکومت ایک سال میں کوئی ایسی خبر جنریٹ نہیں کر پائی یہی حال امریکیوں کا ہے انہیں اس وقت اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ افغان مہاں سے انہیں کو مصبت خبر ملے اور ان کی شکست کا تاثر زائل ہو لیکن سامین اکرام کیسی دوکھ کی بات ہے کیا ٹریجڈی ہے کیا سانیا ہے کیا علمیہ ہے کہ امریکہ کو ایک مصبت خبر نہیں مل رہی اور اس کے پومپیوں سے لے کے اور اپنا ٹرمپوبائی تک سب کو جھوٹ بولنا پاڑا جو زیادہ دیر نہیں سسٹین کرتا چوتھے دیر نہیں ان کے موں پہ آگے لگتا ٹھیک ہے چار لوگوں کو اور جنہوں نے ان کے موں پہ مارنا ہوتا ہوں نشانہ ہی بڑے پکے نشانہ پہ آگے لگتا چار لوگوں کو اچھی خبر نہیں مل رہی ایک ٹرمپ کو ایک بورس جانسن کو ایک موڈی کو اور ایک اپنے والے کو نہیں موڈی نے تو جو ہوسٹن کے اندر ٹیکساس کے اندر جو پچاس ہزار لوگوں سے اپنا کروایا ہے نا اس نے استقبال ٹھیک ہے نا ہمارے کتنے لوگ آئے تھے بھلا نو ہزار تین سو چوون اس نے پچاس ہزار لوگ ٹکٹ کی ٹکٹیں بکوا لی ہیں انڈین تعداد میں بھی تو زیادہ ہے نا تعداد میں زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور وہ وہاں پہ ٹرمپ بھی آ رہا ہے اسی طرح آپ پہ ہی خوش خوش ہو آئیسا نا اچھا وہاں پہ ٹرمپ بھی آئے گا جی ٹرمپ بھی آئے گا انڈیا بڑی ایکانومی ہے بڑی مارکیٹ ہے بڑی ایکانومی نہیں ہے وہ ڈیپلو میں اسی بڑی کار ہیں اور ہم صرف اپنے لوگوں کو فتح کرنے لگے ہوئے ہیں ان کو غدار قرار دینے اور ان کو فتح کرنے میں لگے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی اب یہ آپ دیکھیں نا بندے کی بات موہ میں آ جاتی ہے کہ برگیڈیٹ اجاز صاحب جو ہیں برگیڈیٹ اجاز شاہ صاحب ہے اجاز شاہ صاحب وہ فرماتے ہیں کہ دنیا ہماری بات ماننے کو تیاری نہیں ٹھیک ہے تو چھاپ گئی یہ گال انٹرویو میں انہوں نے کہہ بھی دیا بیٹھ کے تو اس نے کیا کہا تھا عمران انواز شریف کے وزراء نے کیا کہا تھا یہ ہی کہا تھا ٹھیک ہے نا لیکن نہیں یہ حلال ہے جو برطانوی پاؤنڈ ہے اس میں فلکچویشن ابھی بھی جاری ہے یہ دادا جی بورس جانسن کچھ انیوزیل کر رہے یہ کر کیا رہے اب تھامی نہیں رہی اس میں اوپر تین سو پھر نیچے میری بات سن آپ کے ملک میں تھام رہی نہیں تھام رہی یاد نہیں خاص کا کیا مقابلہ بورس جانسن سے بندہ دوسرے کو اسے مو اٹھا اٹھا کے بورس جانسن کے چیزیں لے رہے یہ بہت زیادتی علی بات ہے ویسے آپ کو اپنا کپتان نے کہیں مو دکھانے کے قابل چھوڑا ہے نہیں الحمدللہ تو پھر یار ایسی باتیں تو نہ نہ کیا کرو اچھا چلیں ٹھیک ہے دادا جی بریک پر چلیں ہر فیڈبیک تھوڑا سا زیادہ پڑھتے ہیں چلیں جی فیڈبیک یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمی کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں صفر آٹھ صفر صفر سات آٹھ چھ سفر ایک گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بوکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بوکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321 1116000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیلین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں اب گون جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گون جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک حشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایٹھ ہنڈرڈ سیون ایٹھ سکس زیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی حشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں سامین اکرام پروگرام کہ اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے دادا پوتو شو میں شامل ہونے کے لیے فیس بک کے ثرو آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس ہے facebook.com slash دادا پوتو شو اوفیشل یا فیس بک کی سرچ بار میں لکھئے دادا پوتو شو ہمارا پیج آپ کے سامنے آجے گا اس پیج پر پروگرام سے پہلے فیڈبیک پوسٹ موجود ہوتی ہے پوسٹ کے انڈر کمنٹ کیجئے اور دادا پوتو شو تک اپنی بات پہنچائیے سامنے گرام دادا پوتو شو سننے کے لیے آپ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے youtube.com slash دادا پوتو شو اوفیشل یا آپ یوٹیوب میں سرچ کریں دادا پوتو شو ہمارا چینل آپ کے سامنے آجے گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے آپ کو روزانہ دادا پوتو شو کے نوٹیفکیشن یوٹیوب کے تھروں مل جائے کریں گے دادا پوتو شو سے مطلق نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ورڈس اپ نمبر پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا ورڈس اپ نمبر ہے 03134850315 صفر 313 4850 315 جی دادا جی فیڈبیک شروع کر دوں بیل کال جی بیس ملا پہلا میسیج عرشد علی کا ہے کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ جتنے پیسے ہم نے بی آر ٹی پہ لگائے ہیں وہ اگر پاور سیکٹر کے کسی منصوبے پہ لگتے تو پاکستان پہ اس کا ایک بہت اچھا امپیکٹ نہ آتا اور ساتھ ساتھ یہ منصوبہ اگر یہ پاور کا ہوتا تو کے پی کے لیے کے پی کے لیے بھی یہ بہتر نتائج لاتا اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ بی آر ٹی ایشیای ترقیاتی بینک نے اس کے لیے پیسے دیئے ہیں فنانس کی ہیں لیکن یہ منصوبہ ریوینیو تو نہیں پڑیوز کرے گا دیفینیٹلی وہ عام کی سہولت کے لیے ہوگا اور میں ہمارے پاس پچھلے دنوں ایک صاحب آئے ہوئے تھے ہم نے یہ بات جو تھی یہ سوشل میڈیا پہ ایک ٹویٹ کے ذریعے بھی کہی وہ صاحب جو ہیں وہ ایک ایسی کمپنی میں مالیات کے انچارج ہیں جو کہ اس پورے پروسس کا حصہ تھی پروسس کیا تھا کہ کیپی کے حکومت اس کو خود نہیں چلانا چاہ رہی وہ اس کو آگے ٹھے پہ دینا چاہ رہی ٹھے پہ دینے کے لیے انہوں نے ٹینڈر کال کیے اور ٹینڈر کال کیپی پسنجر ہم سے آپ کتنے پیسے لیں گے اگر آپ اپنا چلاتے ہیں تو یہ موڈل انہوں نے نقل کہاں سے کیا بھلا کہاں سے ملتان میٹرو جو بنائی تھی نا شباز شریف نے اس میں اس نے یہ موڈل اپنایا تھا کہ سارے آپریشن خود کرنے سے لاؤسز بڑے ہوتے ہیں اچھا جی تو پروجیکٹ بنا کے لیز پہ کسی کمپنی کو دے دیں جان چڑھائیں آپ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گئے وہ آؤٹسورسنگ فارمولا آؤٹسورسنگ فارمولا تو ڈیوو نے وہ ون کیا ایک سو پچھتر پہ فی پسنجر ان کو کاؤسٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ایک سو پچھتر سے آپ جتنا بھی کرایا لیں گے وہ آپ اپنی جیب سے سبسڈی ڈالیں گے اور آپ کو میں یہ بات بتاؤں کسی نے آج بڑی کمال کی بات کہی کہ اگر موٹر وی جو ہے وہ جہازوں کی لینڈنگ اور ٹیک جنگی جہازوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو پشاور میٹرو کے کھڑے جو ہیں وہ مہرچوں کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتے ہو سکتے ہیں یہ کافی دیر سا جوگہ چال رہی ہے یہ جوگہ چال رہی ہے آج میرے تک آپ پہنچی میرے تک آپ پہنچی ٹھیک ہے کافی پرانی ہے یہ تو ٹھیک ہوگی آؤٹسورسنگ کے بات ہو رہی ہے آؤٹسورسنگ اب اگر اب آ جائے یہ میں آپ کی اس بات سے بھی ایگری نہیں کرتا کہ یہ وہاں پہ لگا دیا جاتا سرکار کا کام پروجیکٹ بنانا نہیں ہوتا سرکار کا کام فسیلیٹیشن کرنا ہوتا آپ فسیلیٹیٹ کریں تاکہ لوگ وہاں پہ آ کے وہ پروجیکٹ لگائیں ٹھیک ہو گیا نا آپ نے ایک قانون پاس کیا جتنے لوگوں تک بھی پہنچا ہے لوگوں نے آپ نے جو ہیں وہ سولر سے بجلی بنا آ کے وابڈہ کو بیچنے شروع کی ہو یا آپ کو اس بات کا پاتا ہے نیٹ میٹرنگ کی بات کر رہے ہیں نیٹ میٹرنگ ہیٹو رہی آج کل بہت زیادہ ہیٹو ہے لوگ اپنے گھر کے اندر اگر دو پلیٹوں سے اپنی ضرورت پوری ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ داس پلیٹیں لگوالے تھے باقی آٹھ پلیٹیں سرکار کو بیچ رہے ہوتے ہیں یہ جو کچھ لوگ بلوں کی وجہ سے آپ کو روتے ہیں پیٹھتے نظر نہیں نہ آتے اس کے اندر ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ لوگوں نے نیٹ میٹرنگ کار لی ہوئی ہے ہاں سب کے پاس نجائے ذرائع سے دولت تھوڑی ہوتی ہے ہاں ورنہ تو بل وہی دے سکتا ہے نا جس کے پاس دو دو نمبر پیسے آج کل تو بل کا جو عشر ہے جو بل ہمیں آ رہے ہیں وہ تو وہی دے سکتا ہے پایا جو آپ آرڈر بھی ہی داؤ ہے نہیں دادر جیل جوائنٹ فیبلی سسٹرم میں لوگ مل کے بھی دے لیتے ہیں ایسا تو نہیں ہے نہیں نہیں بہت ہی کام خراب ہے پھر وہ بہت ہی کام خراب یہ آفیس کا یونٹ دیکھیں تیسا روپے پہ چلا گیا ہے چلا گیا ہے تو کیسے دیں گے لوگ پھر اس کے آلٹرنیٹیو ڈھونڈیں گے نا یا پھر اپنے لائن مین کو ڈھونڈ دیں بہت ہلا بہت ہی ہلا یا آلٹرنیٹیو ڈھونڈیں گے یا لائن مین کو ڈھونڈیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانون دیجئے ٹھیک ہے نا مثلا آپ کا یہ آلٹرنیٹیو سورس سے جو بجلی بنائے گا نا ہم وہ اتنے کی خرید دیں گے آپ ایک دے دیجئے ٹیرف ٹھیک ہے یہ جو تو بیچتے ہیں شیلدروں والے لگ کچھ بیچ گیا ہے تو میں پھار لیں آپ نے اچھا ریٹ دیا ہوگا وہ آپ پہ ہی وہاں پہ ایک جنریٹر ڈال لے گا تو بالی جائے گا وہ جلائی جائے گا کیا نام ہے اس کا بائلر اور بائلر سے شربائن چلا کے بجلی بنائی جائے گا اور سرکار کو دے جائے گا اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تو بیچتا پھر انویسٹمنٹ آئے گی نا انڈیا نے مشرقی پنجاب کے اندر یہی کام کیا اور اب انڈیا آپ کو پتہ ہے پنجاب جو ہے انڈین پنجاب وہ انڈیا کو اپنی ضرورت سے اسی فیصد زیادہ بجلی بناتا ہے اگر ایک حصے اس کی ضرورت ہے نا بجلی کی تو وہ پانچ حصے بناتا ہے اور باقی وہ چار حصے ہیں وہ پورے انڈیا کو وہ سپلائی کرتا ہے یعنی انڈین یونین کو سپلائی کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ویئن کہتے ہیں وہ نہیں ویئن ہے جو آپ آپ لیے پھر رہے ہیں گالم گلوچ ویئن نہیں ہوتا گالم گلوچ جو ہوتا ہے وہ دل کی بڑا آس نکال دی ہوتی ہے جیسے ہم نکالتے آگے جی محمد اجاز بنیادی طور پر جب دادہ پوتو شو میں بریک آتی ہے یا چھٹی کرتے ہیں گالے ہوئے کہ گڑی مکینک کے پاس تھی ٹھیک ہے بڑے دن ہو گئے تھے اب تو وہ اس نے کہا تھا کہ جتھے روک گئی میں نے فون کار دے کیونکہ تسی لے کے نہیں آ رہے تو پھر مجھے وہ گاڑی لے کے جانی پڑی وہ گاڑی جو تھی اس کا پورا انجنٹ اب دیل ہویا وہ انہوں پہتا ہے بڑے پیسے ٹھوکے نہیں تھا اس طرح میری جنرل نالج میں بھی بڑا اضافہ ہو کیا جو پہلے کام ہوتا تھا نا کیا نام ہے اس کا بلال گانج میں وہ یہاں سے شفٹ ہو گئے کہاں گئے فیصلہ باد فیصلہ باد چلا گیا فیصلہ باد میں ایف بی آر کے حکام بھی بڑا تعاون کرتے ہیں ڈرائی پورٹ بھی ہے کنٹینر کھلتا ہی اب فیصلہ باد میں لورہ آتا ہی نہیں ایسے ملکہ کی دادا جی بات ہے پوزیٹیو ریپورٹنگ یہ ہے کہ وہ اکنومک زون بن گیا ہے ایسے آئے نا کیونکہ ایک بندے نے کہا کہ میں پشاور انجنر کھوانے گیا تو کہتا ہے خوچ عام تو فیصلہ باد جاتی ہے تم یہاں پہ آگئے تو فیصلہ باد میں وہ سارا کام ہو رہا ہے جو پہلے کروانے کے لیے لوگ پشاور جایا کرتے تھے مزا آئے ایکانومی فلرش کر رہی ہے اور پھر میں نے فیصلہ باد گیا اپنا تو سمجھ کر لوں میں فیصلہ باد بقاعدہ تشریف لے کے گیا وہاں پہ اور یہاں پہ پارٹس کے اندر کم از کم تھرٹی سے فورٹی پرسنٹ کا ڈیفرنس تھا یعنی کہ شیشے سائیڈ میرر نہیں ہوتے اس کی جوڑی میں نے لور سے پتا کی تو اس نے مجھے کہا جی بائیس سو روپیا ٹھیک ہے اور میں ذرا تھوڑی بہت کرتا تھا دوزار پر اس نے دے دینا تھا ٹھیک ہے وہ ہی میں نے جا کے وہاں سے پتا کی اور میں فور پو آبیاں ہیں میں نے پتا کی تو اس نے پینتی سٹی کے آٹھ سو روپیاں دے دی جوڑی کہا ہاں جی ہاں اے نا فرق میں انہوں کہا کہ کی کیا ہے تسی کہندہ جی بزرگو آٹھ سو روپیاں کیا ہے ٹھیک ہے میں نے اس سے رہت بھی نہیں کروائی یالہ کہ اگر میں کہتا نا تو اس نے سو اپنیاں چھاڑ دینے سے اب ہاتمتہ ہی بن گئے فوری طور پر میں نے فوری طور پر ہزار پر نکال کہ اسے کہا میری گاڑے کا ایک ششہ آٹھ ہزار کیا وہ کتنے کا ملے گا وہاں سے اس نے بھلا کیا کہا میں نے کہا بچے نا کہہ ذرا ریپلیس کر دے اس نے کہا اے بچیا بابا جی کنو پیسے نہیں لے نہیں اے میں نے دے دا گا یعنی پھر اس نے مجھے پچاس سو روپیا جو بھی اس نے بچے کو مذہوری دی ہوگی وہ اس نے مجھے رائت دیا اپنی طرف سے میں نے پریشان ہوگی یعنی آپ اگر گاڑی کا انجن وہاں سے لیتے ہیں جا کے ٹھیک ہے تو وہ مل رہا ہے اٹھارہ زار سے لے کے بائیس زار روپے کا اور وہی انجن لاہور کی مارکیٹ کے اندر آپ کو مل رہا ہے اٹھائیس زار سے لے کے باتیس زار روپے کا فرق داس زار کا لیکن ایک فیکٹر کانسٹنٹ رہے گا انجن آئل آپ نے گاڑی کے انجن کے ساتھ ہی بدلنا ہوتا ہے یہ ہے جی میں میں نے گاڑی جب سے لی اس وقت سے ڈرائیور رہا تو وہ ڈرائیور خود ہی بدلوال آتا تھا مجھے بتا دیا کرتا تھا تو مجھے عادت پڑی نہیں آئل چینج کرنے کی اب یا آپ اس کو میری سلیکنس کہہ لیں ہڈھرامی کہہ لیں ٹھیک ہے لاپروائی کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں لہذا آٹھ اٹھ اٹھ ازار کلومیٹر چال جاتی یہ عادت اوہے انجن میں دلوانا تھا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے انجن جلدی فارغ ہو جاتا ہے خیر یہ اس وجہ سے بیجن ذاتی مسائل تھے تو اس وجہ سے ہم نہیں آ پائے میں نے کہا ویسے بھی یار اگر جیل ہی جانا پڑھ جائے تو کامنز کم گاڑی تو چلتی حالت میں ہونی چاہیے بچوں کے پاس نہ بھاگ دور تو کار سکے نہ ہاں لاؤ جی جی نیکسٹ میسیج میرے پاس غلام دستگیر کا ہے کہتے ہیں دادا جی میری دو بیٹیاں کازی گرائیمر سکول کینچی سٹا فروزپور روڈ میں داخل ہیں میں نے ان کا پڑھ لیا تھا سارا غلام دستگیر صاحب جو ہے نا غلام دستگیر صاحب آپ کا فیصلہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور آپ اس پہ عمل درامت کر لیجئے ٹھیک ہے اور اکرہ والے کو دادا پتا شو کا اگر مالکان نہیں بیٹھے ہوں گے پرینسپل صاحب ہی ہوں گے تو ان کو تو شاید نہ پتا ہو مالکان تک اگر تارف ہمارا پہنچا دیں تو ہو سکتا ہے آپ کو فیس میں بیرائت مل جائے جو ٹھیک ہے دل نواز کا میسیج ہے دادا جی ان کے بھائی نے اپلائی کیا ہے سوشالوجی فیلوسفی فیزیکل ایجوکیشن اور اس کے علاوہ ہاں جی ان تین ڈسپلن میں اپلائی کیا ہے کہتے ہیں امید ایڈمیشن ہو جائے گا یہ بتا دیجئے ان تینوں ڈسپلن میں سے بہتر کون سا ہے میں نے کہنا ہے لیکن آپ نے ماننا نہیں آپ فیزیکل ایجوکیشن کہیں گے اس کا کوئش کاؤپری ہے پاکستان میں دادا جی سپورٹس برباد ہوگی پاکستان کی کبھی ہم نے سپورٹس دوبارہ ریوائیو نہیں کرنی یار لیکن اس وقت یہ بندہ ساٹھ سال کا وجہ پھر نہیں نہیں یار ہماری فیفٹی پرسنٹ پاپولیشن بیس سال سے نیچے ہے سپورٹس کے علاوہ ہمارا سروائیول ہے ہی نہیں سپورٹس ایکانومی کے علاوہ ہم سروائیول ہی نہیں لے سکتے آج ہو پہنچ سال بعد ہو دس سال بعد ہو دیکھو سپورٹس کی ایکٹیویٹی کرنے کے اوپر آیا تھا اللہور کے اندر ان کے بقاعدہ نیب ان کو بلا کے گرفتار یہاں کار رہی ہے اس سے آگے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا چاکہ ہی کھولنا ہے نا آپ کا تو وہ کھول گیا چاکہ آئے ہو بھئی ہور کی کار لوگے زیادہ تو زیادہ اس کا مطلب ہے دادا جی آنے والے دنوں میں جو احتساب ہے وہ بھی اس معاشرے میں ایک مزاق بن جائے گا بند کیا ہے یعنی لوگ ڈڑنا ڈڑنا چھوڑ دیں گے بند چکا ہے اسلام کو مزاق بنایا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد زیادہ کے بعد کسی نے اسلام کا نام نہیں لیا اس ملک کے اندر اسلامی نظام کی اور اسلامی انقلاب کی بات نہیں کسی لیا اور جس نے کیا عمام نے کہا تمسخور بن گئے نا مولویر مولا عمام نے کہا اچھا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ان کے جانے کے بعد نا اب کوئی احتساب کا نام نہیں لے گا جانے کے بعد کیا ان کے موہ پر اوپر نہیں ہاں احسان اپتہ ہے احتساب کا انڈیا کے ساتھ جانگ کا اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گی ان کی رخصتی کے فوراں ساتھ نیکسٹ میسیج عبدالماجد کا بڑا مزے کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی گستاخی کی معافی چاہتا ہوں معافی دے دی لیکن شباز گل کے نکالے جانے کے بعد تو میں آپ کی کالی زبان کا دل و جان سے کائل ہو گیا ہوں جی رہے اسی انہیں پوزٹیف کام کی تھی نہیں ہوتا تینا کوئی اطراف نہیں اگلی بات تو سن لیں کہتے ہیں میری آپ سے دست بستہ درخواست ہے کہ آپ کسی وڈے پہ آتا رکھ دیں نہیں بھائیو کالی دال مجسہ مزہ آگیا انہیں کالی دال دیتی ہے اور مسلسل جو ہے وہ تصمیعہ پھیر رہی ہے بیٹھے ہوئی پیچھے ویسے ہمارے پیر و مرشد پلانکی کینڈ کیا دادا جی کینڈے نے کام پوٹھا ہویا ہے کیسے ایک خاتون کو پتا چل گیا تھا کہ یہ وزیراعظم بننے والا ہے سٹاروں کے حساب سے اس نے جمپ کر دیا اس کے اوپر کہ میں فرسٹ لیڈی بن جمپ میرے پیر صاحب کہتے ہیں میں ان کو ڈینائی نہیں کر سکتا اچھا جی خیر سیدہ رسلان کہتے ہیں دادا جی کچھ انکرز آپ نے نام بھی لکھے میں نام نہیں پڑھا کہتے ہیں اچانک حکومت کے اتنے مخالف کیوں ہو گئے ہیں حکومت کے مخالف کیا مطلب یار وہ بس انہیں کہا گیا کہ براہ راست آپ تنقید نہیں گار سکتے لیکن بالواستہ ذرا تھوڑا اس کی کھچائی کریں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یار دادا جی ارشاد بٹی تو بالکل کھل گیا آ گیا ہے تو ارشاد بٹی یار کیوں میں اپرانا ہے ارشاد بٹی کن کا بندہ ہے جی ان کا کن کا جن کا تو بس پھر وہ براہ راست بات نہیں مان رہا ہوگا تو اس کو سبق سکھانے کے لیے پٹے کھول دیئے گئے رائٹ تیم منظور کہتے ہیں میں نے اردو میں ایمفل کیا ہے میں سٹڈی ویزے پر کینیڈا جانا چاہتا ہوں کیا میں وہاں کسی یونیورسٹری میں داخلہ لے سکتا ہوں نہیں اردو کا کینیڈا میں کیا کام دیکھیں نا ریلیونسی یا لوجک نہیں بن رہی آپ وہاں پہ لوگوں کو بیٹھ کے شاعری سکھائیں گے غالے پڑھائیں گے لوگ کام سے جائیں گے میر تکی میر پڑھائیں گے انہیں تو کام کرنے والا بندہ چاہیے جی بلکل ایسا ہی ہے ہاں اس میں ایک تڑکا بیسے ایک اور بات ہے کیا دادا جی آپ کو میری بات عجیب لگے گی لیکن میں کرنے سے رہ نہیں سکتا بات یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا یونیورسٹی ہے ڈلی کے اندر اوکے ٹھیک ہے اس میں چیک کریں کیوں غدار قرار دلوانا ہے یار ایچوکیشن علم تو انہیں علم کا یہاں کیا ہے طرح یہ منظور صاحب آپ میری بات سنیے یار چیک تو کار اسکولرشپ بہت اچھا دیتے ہیں آپ لنگویسٹی کا تڑکہ لگا کے نا ٹرانسلیشنل سٹڈیز کی تھوڑی سی چیری ٹاپنگ کر کے گھس سکتے ہیں یہ اس میں گھس آ جائے گا اس میں گھس سکتے ہیں ڈلی دادا جی بھیج رہے ہیں یار ڈلی میں اسکولرشپ بڑے زبردست ہے پاکستانیوں کو دیں گے ہاں پاکستانیوں کا کوٹا ہے جو ہر سال خالی چلا جاتا ہے یا چار پانچ میشریوں کو پتا ہے وہ جا کے وہاں پہ گھسی ہوتی ہیں ہر ڈیسیپلن کے اندر پی آئی ڈی کا تو وہ کینڈیڈ پاکستان سے ڈھونتے ہیں سٹوڈٹ وہاں سے پی آئی ڈی پکڑے وہ یار ہفتے میں چار دن کلاس ہیں اور باس پہ بیٹھ کے لار ہر ویکنڈ پہ لار آ رہا ہے ملٹیپل ویزا ملنا ہے آپ کو چار سال کا پانچ سال کا ٹھیک ہے اور بہرحال آپ دلی میں بیٹھ کے زیادہ انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی کر سکتے ہیں ایز کمپیر ٹو لاہور ہمارے اوپر تو ایک آہنی کرٹن لگا دیا گیا ہے اور ہردگرد ہمارے جو ہیں وہ دولہ شاوز پھر رہے ہیں ایف آئی اے کا اگلا کیس پتا ہے کیا ہوگا کہ دادا جی پروگرام میں بیٹھ کے پرو انڈیا بات کرتے ہیں آہ انڈیا کا بیانی ہے رہنے دیں میرونی آپ کی میں کہہ رہا ہوں جانے دیں بات کو کاشیب بن حاصل کہتے ہیں دادا جی ہمارا کوٹا زیادہ ہو رہے ہمارے نام پہ کوئی اور آگے کھا جاتا ہے ہمارے ریسورسز ہیں پاکستان سیف کے اندر کنٹیوٹ کرتا ہے سیف کہہ رہے ہیں آپ شاید وہ کہنا چاہ رہے ہیں ساؤتھ ایشیا فیڈریشن سیف جو ہے اس کے تحت وہ بنی ہوئی یونیورسٹی ہے سارک تو نہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ ساؤتھ ایشیا فیڈریشن پہلے اس کا موق سرنام تھا اسی وعی سے مجھے مجھے افتخار والا ایک زیادہ مارڈ لالتے رہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو نائنٹین ایٹی نائن میں اسلام آباد میں سیف گیمز ہوئے تھے تو سیف گیمز انہیں اسی لیے کہا گیا تھا کہ ساؤتھ ایشیا فیڈریشن کی بات ہوئی تھا کاشیب میناز کہتے ہیں ڈالر ایک سو پچپن پہ آ گیا کیا پھر جوے کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ خود سمجھ دا رہے ہیں میں کیا کروں میں نے تو نہیں کہنا میلے خلاف تو کیس ہو جاتا ہے لیکن شکر ہے آپ کو سمجھ تو آ گئی ہے ماجد پوچھتے ہیں دادا جی کیا جاسوس اور دہشتگرد ایک ہی چیز ہیں اور ان کے لیے قوانین الگ الگ نہیں ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جاسوس اور ہوتا ہے دہشتگرد اور ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ان کے لیے قوانین جاسوس جو ہوتا ہے اس کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے اس کو ہوسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ پکڑ کے مارد ہے جو مرضی کا تھا ٹھیک ہے اور یہی دہشتگرد کے لیے بھی ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی رور آیت کی گنجائش نہیں رکھی گئی جاسوسی بھی دہشتگردی ہے پاکستان کے اب مروجہ قوانین میں اب لیکن انٹرنیشنل لوگ کے تحت یہ دہشتگردی نہیں ہے اگر یہ ہوتی تو کلبوشن یادب کو رسائی نہ ملتی ہم وہ کیس ہارے ہیں کہ جب بھی کوئی دہشتگرد پکڑا جاتا ہے تو اسے جاسوس کہا کے معاملہ آسان بنا دیا جاتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم وہ کیس اس لیے ہار گئے نا انٹرنیشنل کوٹ کے اندر آپ ایسا کہیں آپ ایسا کیوں نہیں سمجھتے کہ جب بھی کوئی جاسوس ہمارے ہتھے چڑھتا ہے ہم دہشتگرد کہا کے نا ان کے اوپر پریشر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا ہماری یہ بات نہیں مانتی کہ وہ دہشتگرد ہے جو کانسلر نے سائی دی ہے اس کا مطلب یہ ہے نا کہ دنیا نے کہا ہے کہ وہ دہشتگرد نہیں ہے جاسوس ہے سمجھکار لوگ کے مدہ کی نا لے گئے جی جی صحیح ہے زشان امہ چاند کہتے ہیں دادا جی مظفر آباد میں فرنکاروں کے ساتھ بڑی دھوم دھام سے جلسہ کرنے سے بھی کشمیر آزاد نہ ہو سکا اب دیکھیں بات سنیں حافظ سعید سے بات شروع ہی تھی نومان سعید تک پہنچ گئی ہے اور جیسے ہی ہم آئیوں سعید تک پہنچ گئی ہے اور جیسے ہی وہ مراد سعید تک پہنچی کشمیر آزاد ہو جائے نا یہ کیا فارم اللہ آزاد ہو جائے بات چلے پڑی ہے نا حلب اٹھائیں گے والی بات ہو گئی وہ جو کہا تھا نور جہاں نے بات چل نکلی ہے اب دیکھیں کہاں تک پہنچیں دل کے افسانے نگاہوں کی زبان تک پہنچیں ٹھیک ہے نا یہ جب جا ہے نا جا انڈیا جا اس کے پاس ہمیں پسہ چل گیا تھا کہ انڈیا نہیں جا رہا جب مخنسین بھیجیں گے انڈیا کو وہاں سے برانوں دن وانی جب بھیجے گا تو انڈیا جائے گا ٹھیک ہے نا مخنسین جب بھیجیں گے جا جا انڈیا جا تو انڈیا نہیں جائے گا تو آ گیا نا پھر جا جا والا گانا ریلیز کرنے والے کو بھی چیک کرنا چاہی کہ پورا ہے کہ دیڑے پورا ہے کہ دیڑے یہ کس گروپ نے گایا گانا میں نہیں جانتا یہ جا 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 والے ہیں چیک کریں وہ پورا نہیں ہے میٹھا ہے منصور نے کیا کہا لائی منصور حسن بڑی خیر بڑی پہنچ ہوئی چیز ہے میٹھا ہے بھئی جنہیں جا جا والا ترانہ کہا ہے نا جا وہ میٹھا ہے بھئی آزم بٹو کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی میں نے پانچ سال مختلف مایکرو فائنائنس کے جو بینک ہیں ان میں مختلف عودوں پر کام کیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری تعلیم ایفے ہے جو میری پرموشن کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے میں نے دو مرتبہ بھی یہ کرنے کی کوشش کی لیکن کامیں اب نہ ہو سکا اب اوپن یونیورسٹی کی طرف رخ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ گریجویشن چار سال کی ہے مجھے کیا کرنا چاہیے گریجویشن کرنی چاہیے اور چار سال والی ہی کرنی چاہیے ٹھیک ہے ویسے ایک اور طریقے سے ہو سکتا یار اتنی زیادہ سرٹیفکیشنز ہیں چیک ماریں آپ ان میں سے کوئی نہیں کار سکتے چیک اپنے آپ کو ماریں کہ میں یہ کار سکتا ہوں کہ نہیں کار سکتا یہ پنگا میں لوں یا نہ لوں ان کے آن لائن سلیبس اور ساری وہ چیزیں پڑھی ہوں چیک تو کرو اندر سے اگر جواب ہاں کا آئے تو پھر اس کے کوئی سرٹیفکیشن کیوں نہیں کار لیتے بی اے ایف اے میں ہی ضرور ہم نے کیوں سیرڈان ہے اور اس سرٹیفکیشن کے لیے آپ کو صرف ہائی سکول چاہیے جو کہ آپ ہیں آپ انٹر ہیں لیکن ڈگری تو ضروری ہوتی ہے سی اے سمیت کسی کے لیے بھی بیسک کوالیفکیشن گریجوشن نہیں ہے لیکن دادہ جی ڈگری ڈگری ہے پاکستان میں ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے نہیں تو کیوں انہوں کیڑا پنگا ہے یہ سرٹیفکیشن کی بنیاد کے پر امریکہ کیوں نہیں چلا جاتا یا امریکی ملٹی نیشنل میں کیوں نہیں چلا جاتا اس میں اے تھے ضرور امریکی ملٹی نیشنل میں پاکستان اس کو لے لے دبائی میں بڑے ایڈ آفیسز ہیں دبائی میں بہت ہیں علی ملی کہتے ہیں دادہ جی یہ فرمائیے کہ جب نئی حکومت آتی ہے تو وہ کتنے ادھاروں کے سربراہان کو اپائنٹ کرتی ہے اور موجودہ حکومت نے کتنے اپائنٹ کر لیا اور کتنے رہ گئے ہیں دیکھئے ہمارے ہاں جو ہے میں ایک دفعہ میں نے سٹیڈی کی تھی یہ نائنٹین نائنٹی ایٹ کی بات ہے ہمارے ہاں موجودہ حکومت جو ہے اس کا مطلب ہے اٹھارہ ایک سو افسران نائنٹین نائنٹی ایٹ کی بات کروں ٹھیک ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ڈبل ہو گیا ہوگا سائز حکومت کا پچھلے بیس سالوں میں ڈبل ہو گیا ہوگا تو آپ اس کو بڑھا کے تو چار ہزار کر لیں یعنی چار ہزار افسران آپ ادھر سے ادھر کر لیں تو آپ جو ہیں وہ ون ہو جاتے ٹھیک ہے پوری پولیس ہی آپ کی آ جاتی پاور میں آپ آ گئے پاور میں آپ آ سکتے ہیں آپ پورا ملک ایسے پانچ انگلیوں میں آپ کے آ سکتا ہے اگر یہ چار ہزار بندہ آپ وہ ہٹا دیں جو پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا اب اس میں جب مشرف صاحب کا دور آیا تو مشرف صاحب نے ایک وہاں پہ بیروکریسی نے ان سے ایک چلاکی کروائی بہت ساری پوسٹیں انہوں نے ٹنیورٹ کر دیں ٹنیورٹ ٹریک پہ کر دیں اور انہیں آئینی تحفظ دے دی ٹھیک ہے لہٰذا اپنا اکاؤنٹ جنرل جو ہے وہ تین سال تک پی ایم ایل این کو بھگتنا پڑا ہے زرداری صاحب کا لگایا ہوا اور وہ مطلب کے انتہائی کرپٹ نام مطلب نون کرپٹ آدمی تھا اور وہ جاتے وہ کیا کر کے گیا جاتے ہوئے فائلیں اٹھا کے لے گیا ہر چوتھے دن اس نے ایک آدھ فائل کسی کلاسے جیسے کو تھما دے نہیں اس نے وہ فائل لے کے میاں نواز شریف کی وہ بینڈ بجانی وہ بینڈ بجانی کے رائر آپ کا نام اور اس نے اگلے ایک ڈیٹھ سال پی ایم ایل این کو اس طرح ہی ٹھیک نے دیا ٹھیک ہے نا تو اس لیے یہ بیروکریسی نے چلاکی کھیل لی ہوئی ہے یہ اوپر کی ٹاپ کی نا کم از کم کوئی پیچیس تیس پوسٹ ہیں انہوں نے اپنی طرف سے کانسیچوشنل پروٹیکشن ان کو لے لی ہوئی ہے ادھر وائز چار ایک ہزار بندہ جو ہے وہ ادھر سے ادھر کر لے آپ تو پوری طرح معاملات آپ کے گریپ میں آ جائیں گے ہاں اب بات آگی کہ اس حکومت نے اب تک کتنے پوائنٹ کیے چار بھی نہیں کیے چار بھی نہیں کیے وہ تو لگی ہوئی ہے صرف اس کے اوپر کے پاک پتن کا ڈی پی او جو ہے وہ پولس آکڑ گئی اچھا ادھرہ ہی آکڑ گیا انہوں نے اس کو فارق کیا پولس نے اس کو سلوٹ دے کے رخصت کیا اور پروٹوکول کے ساتھ سائی وال تک چھوڑنے آئی پنتالیس کلومیٹر ہے سائی وال سے پاک پتنے تو بیزتی نہیں ہوگی چینج کرنے والوں کی چینج کرنے والوں کو انہوں نے بیسے ہی دیا نا ادارے نے دادا جی یہ جا کے لوگوں کے کھول رہے ہیں شدید تفانے بتمیز یہ آئے گا کلے دو تین سال میں پاکستان میں اتصاب سے لے کے اداروں تک سب نے اکڑ جانا ہے وہ اسی طرح لے جا رہے ہیں معاملات نیکسٹ میسیج فیصل ملک کا ہے کہتے ہیں میرے پاس ایک ملین روپیز ہے سجسٹ کیجئے چار آپشنز آپ نے لکھی نمبر ون پروپرٹی نمبر ٹو سٹاک ایکچینج نمبر تین ڈالرز نمبر چار تھائی لینڈ کا ٹریپ نمبر چار سٹا ہے جو آج ہی لیا وہی اپنا ہے جو رہ گیا وہ تھائی لینڈ کا ٹریپ جی تھائی لینڈ کا ٹریپ کیوں کرتے ہیں آپ جا کے سمرکن تو بخارہ ہو آئیں یا جا کے علماتے ہو آئیں کتے تو کتے کیا سے پڑا باکو باکو ہو آئیں سستا سستا نہیں تھا تھائی لینڈ کا پرس رہے گا سستا سستا چھوٹ جائیں گا تھائی لینڈ میں جسوسی ہو جاتی ہے وہ جا جاتی دی ویڈیو تھائی لینڈ جنبڑی سہی وہ وہاں پہ ویڈیو بھار جاتی ہے نہیں وہاں پہ نہیں جانا ٹھیک ایتر جاؤ ایتر کوئی ویڈیو نہیں بھار دی باکو شاکوش جی بھائی جانتے تو چار اپشنز ویسے کیا اپشنز دیں گے داس پرسنٹ کے ساتھ آپ جو ہے وہ باکو گھوم کے آ سکتے باقی رہ گیا نائنٹی پرسنٹ میلین ہے نا تو باقی نو لاکھ تھا نہیں نا روڑن جانا سی اوٹھے جا گئے پکیاں جی پہ ہے تھا نہیں نا مارنے تو نو لاکھ کے ساتھ آپ سٹاک مارکیٹ میں انٹری لیں اس کی وجہ پہ آپ کو بتاؤں پہلے سٹاک مارکیٹ نے ٹاپ اپ کرنا ہے پھر پرپرٹی اوبلے گی اور پھر پرپرٹی نے اوبلنا ہے تو سٹاک مارکیٹ ٹاپ اپ کرے تو آپ جمپ لگا گے پرپرٹی میں کچھ جائے گا اس وقت پرپرٹی بھی پرائسز بھی آپ کو اسی لیول پہ ملیں گی دس پرسنٹ سے یاشی کریں نائنٹی پرسنٹ اس آپسن میں انویسٹ کر دیں کیونکہ نو لاکھ میں آپ کو کوئی اچھی ڈانگ کی پرپرٹی نہیں ملنے لگی لیکن جب آپ مارکیٹ میں سے اس وقت نکلیں گے تو اس وقت دیفنیٹلی آپ کے یہ نو لاکھ ہتنے ہو چکے ہوں گے کہ آپ آرام سے بہترین جگہ کے اوپر پلاٹ پہ ہاتھ رکھے کہیں بول کیا بولتا ہے مانت کیا مانتا ہے نہ ہی کہیں تھائیلینڈ کی طرح سے تھائیلینڈ میں میں یہ ٹیکنیکل ریزن بتا دی ہے نا تھائیلینڈ میں ویڈیو بڑھ جاتی ہے یار اور یہ تو ویسے بھی بارش آدمیوں داڑی رکھی ہوئے ہیں فیصل صاحب رہ نہیں دیں میرا خواہ فیصل صاحب تو آڈا تو آڈا میڑا میڑا ہے نا سنبل کا میسیج ہے پوچھتی ہیں ایران اور امریکہ کی لڑائی سے کیا سعودی ریبیہ کو فائدہ ہوگا ایران اور امریکہ کی کون سی لڑائی میں نے پچھلے جنہوں جب بہت سارے لوگوں کے بقول انڈیا حملہ کرنے لگا تھا انہی قدموں پہ بیٹھ کے اسی پروگرام کے اندر میں نے دعویٰ کیا تھا یا تو ریکنائز نہیں کی تو میں کیا امریکہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کرے گا جس نے میرے ساتھ شرط لگانی ہے لگا لو حالانا کہ بہری بیڑا ہو گیا یہ ہو گیا ایک ہائپ کریئیٹ کی تھی نا انٹرنیشنل میڈیا میں تھوڑی اور پاکستانی میڈیا میں زیادہ جی بلکل ہوئی کیا ہوا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ ایران جو ہے وہ بیسیکلی بڑی بات کرنے جا رہا ہوں جی جی کیجئے ایران امریکہ کا اس علاقے میں بہترین سٹریٹیجک ایسٹ ہے ایران وہ بہو ہے جسے دکھا دکھا کے امریکہ عربوں کی جیبیں خالی کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے اور عرب جو ہیں وہ خانسی بخوشی اس کو اس سے اپنی جیبیں خالی کراتے رہتے ہیں تو امریکہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بہو کو مارے وہ تو بہو کو اور بھی کہے گا بہو آ گیا بہو نے یہ بھی کر دیا وہ تو اور کہے گا وہ آج کل امریکہ یہ کہہ رہا ہے ایران کے اوپر مشکل وقت ہے اس کی کرنسی اپنی تاریخ کے بدترین لیول پہ جا چکی ہوئی ہے وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں ابھی پشلے جنہوں خوفناک مظاہرے ہوئے ہیں بڑی مشکل سے ایرانی کلرجی نے وہاں کے مولوی کو استعمال کر کے ان مظاہرین پہ قابو پایا ہے ہزاروں لوگوں کو پسے دیواریں زندہ باندھ کیا ہے ان کا ذکر آپ کبھی بھی میڈیا میں سنوں گے بیس ہزار سے لوگ جو ہیں زیادہ لوگ جو ہیں ان مظاہروں کے نتیجے میں جیلوں میں گئے ہیں اس کا ذکر آپ کو کبھی نہیں ملے گا انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستانی میڈیا کو تو ایران کے خلاف خبر چھاپتے ویسے ہی موت پڑ جاتی ہے ایونیشنی انٹرنیشنل بچاری جو زنہ پریس دی جاری کہا رہی ہوتی ہے کہ جناب اینے بچے جو ہیں اینیم بچیاں جو ہیں جیل میں ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں بلاغرز کو پکڑ کے تو رگڑ ہی دیا ہے انہوں نے وہ تو ایرانی قومت کہتی ہے ہمیں تو پتہ چل گیا ہے اس کے انستیجے میں کہ یہاں پہ کون کون سے شعر پسندنا ہے لیکن جو وہاں پہ اکنامک ڈپریشن ہے وہ تو اپنا ناچ ناچ رہا ہے نا جی بلکل سکھا رہا ہے ایسے میں ایران کیسے پنگا لے سکتا ہے کہ جا کے وہ وہاں پہ ڈرون کے ذریعے ایرام کو کی ریفائنری جو کے لائف لائن ہے نیکسٹ میسیج عدیل شیخ کا ہے قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں جس کے متعلق خبر بھی چھپی کے جسٹس قاضی کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سماعت کرنے والا وہ بینج کے دو میمبروں کے اوپر اتراز ہو گیا ٹوٹ گیا بینج پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے جج نے اپنے ساتھی ججوں کے اوپر عدم اعتماد کا ظاہر کر دیا میں اور آپ کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی بالکل صحیح ہے اور دادا جی ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں ہمارے پروگرام ریکارڈ کرتے کرتے باسٹھ ڈالر فی بیرل کے لیول سے انسٹھ کا انسا بھی توڑ رہا ہے اس وقت کروڑا اچانک کچھ ہوئے پروگرام کے بعد چیک کرتا ہوں یہ ہوا اس کا مطلب ہے او جی ڈی سیل گیا اور سٹاک مارکٹ بھی نیچے گئی تیری زبان تو ہے ہی کالی اور میں تو ویسے بھی میڈیا سیل کا سامین اکرام ایران کے محاذ پہ کچھ نہیں ہونے لگا میں نے ابھی بات کہی اور ابھی خبر اس نے بتا دی کہ آئل نیچی آنا شروع ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حالات بہتری کی طرف چلے گئے ہیں اور اب ہم نے کب تک بہو سے ڈرتے رہنا ہے یہ ہمارا فیصلہ ہے جب تک ہم ڈرتے رہیں گے لوگ ڈراتے رہیں گے آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نیا پروگرام خبریں اور تب سے لے کے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ تا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق اتا کرے آمین آمین دادا جی بہت شکریہ سامین اکرام پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ سمات فرما رہے تھے یہ تا آج کا دادا پوتا شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا دادا پوتا شو آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مذبن وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائٹ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ چھ سفر ایک گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلہ ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-6000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل مین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں اب کون جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چو ہو یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایٹ ہنڈرڈ سیون ایٹ سکس زیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ